یہ ایک شارک کمپنی کا اوڈڈور یونٹ کا پی سی بی ہے اس پی سی بی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باسٹ ہوا ہے اور یہاں پر کسی نے ریپیرنگ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ریپیرنگ نہیں ہو سکے تو یہاں پر کچھ ڈیفرنٹ سسٹم جو ہے وہ کمپنی نے یوز کیا ہوئے اب یہ سسٹم کیا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں پھر اس کی ریپیرنگ ہم سٹارٹ کریں گے سٹارٹ تو جو کسٹمر ہے وہ پارٹس بھی یہ والے ساتھ دیکھے آیا ہے یہ اگر کپیسٹر دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سا پھول گیا ہویا ہے اوپر کی طرف سے آگیا ہے جب ایسی سچویشن آجائے تو یہ کپیسٹر اکثر جو ہے وہ پراپر کام نہیں کرتے ہیں کام کریں بھی تو کبھی کام کریں گے کبھی نہیں کریں گے تو ایسے ڈاؤٹفول کپیسٹر کو جو ہے وہ فوراں تبدیل کر دینا چاہیے یہ ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے جو اگلی چیز وہ ہے یہ والا آئی سی اور اگر اس آئی سی کا نمبر بغیرہ دیکھا جائے تو یہ آپ سے کے سامنے اس وقت سکرین پر اے سکسٹی سکسٹی وان ایچ سکانس برینڈ کا یہ سوچنگ آئی سی ہے نیسٹ جو چیزیں مجھے جو ریسیو ہوئی ہیں اس میں 3.15 ایمپیرز کا اور 250 وولڈ کا فیوز ہے اور پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہ چیکنی میں نے کیا اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دو ڈائیور جو ہیں وہ مجھے وصول ہوئی ہیں یہاں پر جو کہ آلڑی ان پوائنٹ سے جو ہے وہ آؤٹ کی گئی ہیں اور یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو سکا اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں یہاں پر ہی ضرور کوش کروں گا اس کو ٹھیک کرنے کی تو اس سرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس سرکٹ کی ڈائیگرام کو سمجھیں گے تھوڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا ساف کر لیتے ہیں صفائی سے جو ہے وہ کافی چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں اس لیے ہمیشہ کلیننگ جو ہے وہ مسٹ ہوئی چاہیے اس کی صفائی کے بعد یہاں پر ہم ٹیسٹنگ کریں گے چونکہ اس وقت ہمارے پاس یہ دو ڈیوڈ موجود ہیں تو دونوں کو صرف ٹیسٹ کر لیں گے تو یہ ماسکنگ ٹیپ پینل نیچے لگائی ہے تاکہ اس کے پر یہ چپک جائے اگر ڈیوڈز کا نمبر دیکھا جائے تو یہ ہے جی ایم زیرو سیون تو ملٹی میٹر کو ہم ڈیوڈ موڈ پہ لے جائیں گے اب جو ہے وہ ڈیوڈز کو چیک کر لیتے ہیں تو اس کا جو کیتھوڈ ہے مجھے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ لگ رہا ہے لیکن ہم چیک کر لیں گے دونوں طرف چیک کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا تو اس طرف تو یہ بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اب میں پولائٹی کو چینج کرتا ہوں تو پوائنٹ فائیو ون زیرو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے ڈیوڈ جو ہے وہ اکی ہے اب اس کو ہمیں چیک کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ دوسری ڈیوڈ جو ہے وہ ہمیں پوائنٹ سفر 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 شو کر رہی ہے اس طرح سے ہم دوبارہ سے اس کی چینج کریں گے اور دیکھیں گے تو یہ بلکل جی یہ شارٹ سرکٹ ہے تو یہ والی ڈیوڈ جی وہ مکمل طور پر شارٹ ہے یہ بھی جو ہے وہ مکمل شارٹ ہی سمجھوں گا اس لیے کہ جب بھی ایسی ڈیوڈ نکلے شارٹ سرکٹ سے تو اس کو میں دوبارہ یوز نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ویک ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے اس میں پرابلم موجود ہے تو وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ سسٹم کو ڈیوڈ کرے گی اب سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہاں پر ڈیوڈ کو جو ہے وہ سولڈر کروں گا تو اس کے لیے جگہ کو پرپیر کر لیتے ہیں تو میرے خلق میں میرے سولڈنگ ایرن جو ہے وہ صحیح ہوت نہیں ہوئی بھی یہاں پر میں یہ دیکھیں یہ ڈیوڈ لگا رہا ہوں تو یہ نارمل جو ڈیپ ڈیوڈ ہیں انہی کو میں یہاں پر سولڈر کر رہا ہوں تو میں یہ سولڈر کر دیتا ہوں اس کو جو گئی جی اب اس کو اس طرح سے بھی کر دیتے ہیں یہ دون ہوگے اب ان کی ڈیریکشن جو ہے وہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ڈیریکشن کس طرف ہے ڈیوڈ میں لگا رہا ہوں یہ نارمل آم جو ملنے والی ون امپیر کی سیون ہنڈرڈ وولٹ تک کی ڈیوڈ ہوتی ہے تو یہ دوسری بھی لگا دیتے ہیں تو اسی طرح سے یہ تیسی جگہ کو بھی ہم پرپیر کر لیتے ہیں اور تیسی ڈیوڈ کو بھی یہاں پہ سولڈنگ کر دیں گے تو یہ دونوں ڈیوڈ ہم نے یہاں پہ سولڈر کر دی ہیں اب باری آ جاتی ہے جی یہ آر ٹی ٹو میں لگاؤں گا وہ ہے جی آر زیرو فائی ون فائی پرسنٹ تو یہ ٹو وارٹ کی ریزیسٹنس ہے تو میں اس کو یہاں پہ لگا دوں گا تو یہ لگ گئی ہے جی تو اب میں اس کو سولڈرنگ کر دیتا ہوں یہ سولڈر ہو گئی یہ دوسری بھی سولڈر ہو گئی جی اب ان پینوں کو ہم کھول لیں گے تو یہ دونوں ہول کھل گئے یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ چاروں جو آئیسی کے پوائنٹس ہیں یہ کلین ہو گئے اب یہ نیا آئی سی ہم یہاں پر لگا دیں گے تو ون نمبر پین اس طرف ہے اس طرف لگا دیں گے اگلی والی طرف تھے یہ بیڑ گیا جی پوش کر دیتے ہیں نیچے کی طرف اب اس کو ہم سولڈر کر لیں گے تو یہ سولڈر ہو گئی پھر اس طرح سے ان دونوں پوائنٹس کو تو یہ دونوں پوائنٹ اپس میں جھوڑے ہوئے ہیں اب یہ فیوز والی جگہ کو جو ہے وہ کلین کر لیں گے کیونکہ فیوز لگانا بھی ضروری ہے اور بعد میں جو ہے وہ سولڈرن کو کھینچ لیں گے اب یہ فیوز میں یہاں پر لگاؤں گا تو یہ دیکھیں فور امپیرز دو سو پچاس فولڈ کا یہ فیوز میرے پاس اس وقت موجود ہے اسی کو ہم یہاں پر لگا دیں گے یہ ہو گیا جی اب اس فیوز کو بھی یہاں پر سولڈر کر دیتے ہیں اب یہاں پر جو ریزیسٹنس ہیں تمام کی تمام ان کی میں نے ٹسٹنگ کی ہے تو یہ تقریباً تمام ریزیسٹنس جو ہے وہ اوکے ہیں یہ بھی اوکے ہیں جی تو میں ڈیریکٹلی آپ کو جو ہے وہ اس کے فالٹ پر لے جاتا ہوں اس میں فالٹ کیا ہے اس وقت موجود ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے جب آپ تمام ریزیسٹنس کو چیک کریں گے تو ان میں سے کوئی ایک ریزیسٹنس جو ہے وہ فالٹ ہی نکلے گی یہاں پھر آگے یہ ڈیوڈ لگی ہوئی ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں نے یہ تو چینج کر دی ہے لیکن چیک کرنے والے نے میں یہ ریزیسٹنس جو ہے وہ چیک نہیں کی ہیں اس مایکروز کو بھی کیمرے سے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ برسٹ کر چکی ہے یہ جل چکی ہے یہ دیکھیں یہ جو جلنے والی جگہ ہے جی ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں اس کی یہ جگہ بھی جو ہے وہ جلنے والی ہے اب اس میں جو فرق آیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ملٹی میٹر کو جو ہے وہ ہم ریزیسٹنس موڈ میں لے گئے ہیں اب ریزیسٹنس موڈ میں ہم ان کو چیک کر لیں گے تو یہاں پر جب میں نے اس کو چیک کیا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے لگایا یہاں پر 11.14 میگا اومز کی اس کی ویلیو شو ہو رہی ہے تو دونوں کی سیم ہی شو ہو گی چونکہ پیرلل لگی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے ایس ایم پی ایس میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہو سکا ہے تو اب ہم اس کو کھول لیں گے اور ان کو چینج کریں گے تو ان دونوں کو گرم کر لیتے ہیں یہ بھی گئی اور یہ بھی گئی دونوں ریزیسٹنس نکال دی میں نے تو یہ 2.2 اومز کی یہ ریزیسٹنس تھی تو اب اس کی جگہ ہم نئی ریزیسٹنس لگائیں گے تو یہ تھوڑی سی اس میں سائز میں بڑی ہے لیکن چونکہ اس وقت ہماری مجبوری ہے تو 3.6 اومز کی یہ ریزیسٹنس میں یہاں پر لگا دوں گا اب کپیسٹی میں یہ تھوڑی بڑی ہے اس کا مجھے اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ سسٹم کو میں نے آن کرنا ہے اس کو بھی سولڈر کر دیں گے یہ بھی ہو گیا جی اس کے لیے دیکھیں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا جی اس کا یہ جو کپیسٹر ہے اس کو یہی سے ہم انڈر کر دیں گے اب اس کی اس ریلے کو میں یہاں پر دوبارہ سے واپس ڈال دیتا ہوں اس کو ہم اچھے سے سولڈر کر لیں گے لیکن سولڈنگ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پنوں کو ٹیڑا کریں گے تو ٹیڑا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ واپس نہیں گرے گا تو اس کو یہاں پہ سولڈر کر دیتے ہیں یہ ہو گیا جی اب سب سے آخر میں رہ گیا جی اس کا کپیسٹر تو کپیسٹر تھا انڈر میکرو فیرائٹ چرسو پچاس وولڈ کا اس کو بھی ہم لگا دیں گے لیکن پروپر لگائیں گے نیگٹیو پوزیٹیف دیکھ کے تو پھر اس کو ہم سولڈر کریں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی پروپلم نہ آئے تو یہ میں نے لگا دیا پینوں کو یہاں پہ ٹیڑا کر دیں گے کپیسٹر ہمارا باہر نہ آئے تو یہاں پہ اس کو ہم سولڈر کر دیں گے تو کسی پیسٹ لگائیں گے پہلے دوسرے پہ پہ لے جائیں گے دونوں پہ پیسٹ اور اس کو سولڈنگ کرنے شکر دیں گے تو سولڈنگ بڑھ دی اکی ہو گیا اس طرح سے در بھی بڑھیں گے اس پیسٹر کو ٹیسٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو ہم یہاں پر اس کو اب الیکٹک دے دیتے ہیں باقی ساری سیٹنگ میں نے کر دی ہوئی ہے تو اس کو میں دیتا ہوں الیکٹک میں نے الیکٹک دی تو یہ پیسٹر میں نے نہیں ہوئا ہے تو یہاں پہ میں چک کر لیتا ہوں کہ بجلی میری آ رہی ہے کہ نہیں بلکل جی بجلی آ رہی ہے جی ٹیسٹر جو ہے وہ جل رہا ہے تو اس کو میں بن کر دیتا ہوں تو اس کو ایک دفعہ دسچارج کر لیں گے کسی ویسے چارج جائیں تو چارج ہو گیا جی اب اس ریفرنس وولٹیجز کو ہم یہاں پہ یوز کریں گے ادروائز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیسٹر بی آن نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے الیکٹک لگا دی ہے سوچ کو میں آن کر دوں گا یہ سوچ میں نے آن کر دی ہے تو یہ ابھی تک آن نہیں ہوا ہے اب جو ہے وہ جو ریفرنس وولٹیج تھے ان کو ہم لگا دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پیسٹر بی جو ہے وہ ریفرنس وولٹیج دینے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے شارٹ سٹڑ ہو گیا لیکن اب یہ پیسٹر بی بالکل اوکے ہو چکا ہے لیکن یہ دکھانے سے پہلے کہ یہ پیسٹر بی اوکے ہو چکا ہے اس سے پہلے میں آپ کو اس کا ورکنگ پرنسیپل سمجھاؤں گا کہ کس وجہ سے میں نے اس کو جو ریفرنس وولٹیج دیئے اور جب آپ اس کا پرنسیپل سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ جائے گی کہ ریفرنس وولٹیج میں نے کیوں دیئے تھے اور کیا دینے چاہیے تھے کہ نہیں دینے چاہیے تھے یہ بھی بات کی آپ کو سمجھ جائے گی تو نیکس ویڈیو کا ضرور ویٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو بات کی اچھے سے سمجھ آ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں